دوستو نمسکار محسوس کرتے ہیں کہ جب ہم بہت اکیلے فیل کریں ہمارے آس پاس کوئی نہ ہو دن بھر کس سے باتیں کریں کہاں بیٹھیں کیا کریں یہ کچھ بھی سمجھ میں نہ آیا تو اس سمیں سب سے بڑا اور سب سے مہنپور ہتیار آپ کا دوست آپ کی کریٹیویٹی ہونی چاہیے آپ کے اندر وہ کریٹیویٹی کتنی بھڑی ہے دوستو وہ بھاڑ کے لاؤ اپنے اندر کو پہچانو ہو سکتا ہے کہ اسے کئی دنوں میں آپ نے کچھ ایسا کر دکھاؤ ایسا کچھ سیکھ لو یا ایسا کچھ کر جاؤ کہ آنے والے اتحاس کے بندوں میں تمہارا نام سنہیر اچھو میں لکھ جائے اور اسی بار پر میں کہنا چاہتا ہوں کہ ویسواس کرنا اپنے پر یہ کس دن دوستو ان لوگوں پر جن کو آپ پر ویسواس نہیں ہے پھر بھی اپنے پر ویسواس کرنا ہے کیونکہ آپ جیسا سکس اس دنیا میں کوئی دوسرا نہیں ہے آپ جیسا کوئی دوسرا بھاگوان نے بھی نہیں بنایا ہے میں تو چاہتا ہوں کہ آپ میں تو چاہتا ہوں یہ ہوں کہ آپ اپنے جیسا کوئی دھوٹ کے مجھے بتا دو نہیں دھوٹ پا ہوگئے find and search someone like you in this world but یہی چیز آپ کو سمجھنی ہے کہ آپ سب سے بہتر انسان ہیں but آپ کو سمجھنا ہے کہ آپ میں وہ بہتر چیز کیا ہے میں کہتا ہوں کہ جندگی میں کوئی بھی سامنے کھڑا نہیں رہ پائے گا آپ کے کوئی بھی ایسی مجبوری کوئی بھی ایسی کم جوری یا کوئی بھی ایسی بری قسمت آپ کے دستک نہیں دے گی آپ کے دروازے کے دستک نہیں دے گی جب تک آپ خود نہ چاہو تو کرو محنت دیار کرو گھر مر بیٹھو سب کچھ نہ کچھ اس طریقے سے کام کرو کچھ اپنا creative دماغ لگاؤ پر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ کرو پر پلیز سب گھر پر مر بیٹھو دوستو یہ جندگی ایک بہت بڑے تحفیق کی طرح ہے پر ہم اس کو سمجھ نہیں پائے اگر میں بولوں کہ سب سے بڑا اگر کوئی چیز آپ کے پاس ہے سب سے قیمتی وہ چیز آپ کے پاس ہے تو وہ آپ کی جندگی اور اس کے لئے حاصلہ کہ اپنے اوپر رب اپنے اللہ اپنے ایسیر کو دھنے بات کرو کہ اس میں نے تمہیں جندگی دیئے اس جندگی کو ویسے ٹریٹ مت کرو جیسے جندگی تمہیں ٹریٹ کر رہے ہیں دوستو سب کے لئے grace رکھو سب کے لئے اچھی باتیں رکھو جو بھی آپ سے بات کرے گا جو بھی آپ سے بات کرتا ہے وہ اپنی مصیبت کو لے کر بات کرتا ہے وہ اپنی حیثیت کو لے کر بات کرتا ہے وہ اپنی اکل سے بات کرتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بھی ویسے ہی بات کرو جیسی وہ آپ سے کرتا ہے دوستو اگر یہ آپ بات سمجھ جاتے ہیں اور سیکھ جاتے ہیں تو جندگی میں آپ کو آگے بڑھنے سے کوئی روک نہیں سکتا ہے میں سچ بتاؤں جندگی میں اتنا سب کچھ ہے کرنے کے لئے پر ہم وہ چھوٹی 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 لوگوں کی سوچ لے کے پیٹ کے پکر ان کی چھوٹی چھوٹی لوگوں کی سوچ بیٹھ کر اپنی جیب میں رکھ کر یہ سوچتے رہتے ہیں کہ یہ انہوں نے مجھے کیوں بولا یہ انہوں نے بولا سچ بتاؤں میرے کو اگر کوئی ایک dislike بھی کرتا ہے میرے پارے میں کچھ بولتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ کم سے بھن جو مجھے نہیں چاہتا وہ بھی آج مجھے دیکھ رہا ہے دوستو میں سچ بتاؤں زندگی کو جینا ہے تو اس کو thanks کہو اور وہ کام کرو جو آپ نے آج تک نہیں کیا ہمیسا کچھ نیا کرتے رہا ہوں نیا سیخو یہی کہنا چاہوں گا اس ویڈو کو دیکھنے کے لئے بہت بہت دنیا باگ اور اگر اب ویڈو اچھا لگے تو like دیجئے گا thank you very much موسیقی